بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن ہم خدا کی ذات سے یہ امید ضرور کرتے ہیں یہ کانفرنس اپنے مقصد میں کامیاب ہوگی اور اس کے دور رس نتائج برامد ہوں گے اور وہ قادر مطلق جس نے ہمیں آج اس چھوٹے سے کام کی توفیق بکشی ہے کل انشاءاللہ بڑے کاموں کی سعادت نصیب کرے گا اس پور آشوب و پرخطر اور اندیشوں سے گھیرے دور میں جبکہ ہر طرف ناومیدی اور بیچینی کا پہرہ ہے ہر جانب زوالی زوال نظر آتا ہے ملک کا ہر مخلص فرد اس سوچ میں مبتلا ہے کہ اس امت کی کشتی پرخطر گرداب سے نکل کر کب ساحل پر آئے گی مخالف قوتیں دن بدن ہمارا دائرہ تنگ کرتی جاتی ہیں اور ہر گذرتے دن کے ساتھ ہمارا کرب و ملال بڑھتا جاتا ہے ایسے وقت میں کسی نئے راستے کی تلاش وقت کی سب سے اہم ضرورت ہوتی ہے لیکن دور دور تک صرف بجھے دیئے ہی دکھائی دیتے ہیں کل ہند تلبہ مدارد فورم اور انجبن علماء اسلام کے ذمہ داران اسی بہار اور اسی امید کی تلاش میں نکلے ہیں جس کا خواب برسو پہلے ہمارے کابرین اور بزرگوں نے دیکھا تھا اور اسی امید کے تحت ہم نے ملک کے آلی دماغوں مفقیرین عظام دانشوران اور معزد علماء کرام کو ایک مقصد کے تحت جمع کرنے کا ارادہ کیا تاکہ تعلیم کا بنیادی نکتہ جس کی تاقید خداون نے جبریل امین کے ذریعے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچوا کر کی تھی اور اقراء کے ذریعے سے جس کا آغاز ہوا تھا اسی نکتے کو تلاش کرتے ہوئے امت کی ترقی کے خواب کو حقیقت میں بدلنے کی کوشش کریں کیونکہ تعلیم ہی اس زمانے کا سب سے طاقتور ہتیار ہے جس سے ہم نہ صرف اپنا کھویا ہوا وقار بحال کر سکتے ہیں بلکہ دشمن کو دوست وحمنوہ بنا سکتے ہیں اور سرکشوں کو ماسک دے سکتے ہیں اسی فکر کے طاعت ہم نے ملک کی تمام ہستیوں کو بلا تفریقہ مسئلہ کو مشرب دعوت فکر دی ہے اور یہ ہمارے لئے خوشی اور خدا کے حضور سجداریز ہونے کا موقع ہے کہ ہماری اس دعوت اور انتہائی چھوٹی سی نوٹیس پر ہر طبقے کے افراد میں لبائک کہا جس کے لئے ہم تمام مہمان کرام کے شکر بزار ہیں اس موقع پر ہم ان تمام دوستوں کے بھی مشکور ہیں جنہوں نے ہر قدم پر ہمارا ساتھ دیا اور ہماری ہمت افضائی کی وقت کی نذاکت کو دیکھتے ہوئے یہاں پر سبی لوگوں کا نام لینا ممکن نہیں ہے لیکن وہ بزرگ اور نوجوان ہستیاں جنہوں نے ہماری ہمت بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا ہے ان کا نام نہ لینا بڑی ناسپاسی ہوگی خصوصی طور پر سابق وائنس چاسلر مسلم اینورسٹی علیگر ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل زمیر الدین شاہ صاحب نائب ناظرین دارولم نیت العلماء جناب سید احمد والی فیصل رحمانی صاحب مہتمین دارولم وقت دیوبن غلانا محمد صفیان قاسمی صاحب پروفیسر محسن عثمانی صاحب ڈاکٹر ردیو اسلام ندوی صاحب ڈاکٹر مہدین غازی صاحب پروفیسر عبد الرحیم قدوائی صاحب پروفیسر راشد شاہ صاحب پروفیسر سید سفت حیدر زیدی صاحب پروفیسر علامہ فیدہ علی حلیمی صاحب پروفیسر راشد نحاد صاحب پروفیسر آئیشہ منیرہ صاحب پروفیسر مجیب الرحمن صاحب ڈاکٹر تاری قییوبی ندوی صاحب ڈاکٹر محمد شقیب قاسمی صاحب خاضی عبدالہید فلائی صاحب جناب اولا علا سبحانی صاحب جناب علماللہ صاحب اور جناب اولا فید ندوی صاحب وغیرہ ہم کے ہم شکر بزار ہیں ساتھی خداوند سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی انہیں سلامت رکھے شمسال صدیقی، عمر شمس محمد صرف راش شیخ، سرور عالم قمر راہل شیخ، نور اللہ تابش ڈاکٹر ولی اللہ، ڈاکٹر اندی شرفان شمس طبریس، عبدالخالق رحمانی وہ جمیع رفقہ کا تحبیر سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہر لمحے ہمارا ساتھ دیا اور پروگرام کے انتظام و انسرام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہم امید کرتے ہیں یہ کانفرنس تعلیم اور تعلیمی نظام نظام کے سلسلے میں ایک اہم مور ثابت ہوگی اور جب اس کا اختتام ہوگا تو ہم تعلیمی نظام کے سلسلے میں ایک بہتر نتیجے پر پہنچ چکے ہوں گے ہماری اس کوشش کے ذریعے اس امت کی تعلیمی زبوحالی دور ہو سکے گی اور ہم تعلیم کے ذریعے سے ملت کی شیرازہ بندی کرتے ہوئے روج کے راستے پر غامزن ہو سکیں گے یہ پروگرام دس دنوں تک چلے گا اور ہندوستان سمیت دنیا کے الگ الگ خطوں سے متعدد اہل علم اور دانشور اپنی بات رکھیں گے ہم مقارنین سمیت تمام ماہرین سامعین اور ناظرین کا جو اس پروگرام کو دیکھ اور سن رہے ہیں تہدیل سے استقبال کرتے ہیں اور شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت اس پروگرام کے لیے نکالا ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہماری اس کوشش کو کامیاب کرے کامیاب و کامران کرے اور جس فکر اور منزل کی تلاش میں ہم نکلے ہیں اس کو پائے تکمیل تک پہنچائے بارِ الٰہ ہم ناتوا بندے تیرے دین کی سربلندی کی خاطر ایک کوشش میں نکلے ہیں تیرہ ہی بروسہ اور آسرہ ہے اگر ہم غلط راستے پر چل پڑے ہیں تو ہمیں سیدھا رستہ دکھا اور اگر ٹھیک راستے پر ہیں تو کامیابی سے ہم کنار کر اللہ صلی اللہ علیہ محمد و عالی محمد آمین موسیقی